پاکستان کا چمکتا دمکتا معینا ستارہ اسماعیل تارہ اسماعیل تارہ 1949 کو پنجاب میں پیدا ہوئے اسماعیل تارہ نے اپنے فنی کریئر کا آغاز 1964 میں اسٹیٹ سے کیا آپ ایک بہترین سٹیچ اکٹر بھی تھے اسماعیل تارہ کی وجہ شہرت ان کا سٹیچ ڈراما سونے کی چڑیا تھا جن سے انہیں بے حد مقبولیت ہوئی اس کے بعد اسماعیل تارہ نے اپنی بے حد مقبولیت کے بعد ٹیلی ویجن کے لیے کام کیا ان کا پہلا ڈراما ففٹی ففٹی بے حد مقبول ہوا جس کے بعد انہوں نے فلم انڈسٹری کی طرف رکھ کیا ان کی پہلی فلم 1993 میں ہاتھی میرے ساتھی بے حد مقبول ہوئی جس کے بعد انہوں نے بہت مشہور فلموں میں کام کیا 1995 میں مڈا بگڑا جائے 1996 میں ٹیف صاحب ہم کسی سے کم نہیں 1997 میں جان جان پاکستان راجو دیواریں 1998 میں کبھی ہاں کبھی نہ 1999 میں مجھے جینے دو 2000 میں مجھے چاند چاہیے 2002 میں یہ دل آپ کا ہوا 2008 میں کھلے آسمان کے نیچے 2013 میں میں ہوں شاہد آفری دی جوانی پھر نہیں آنی 2015 میں ہلا گلہ 2016 میں سوال سات سو ڈالر کا 2018 میں فلم ڈانکی کنگ کو بہترین آواز دے کر بہت مقبول کیا 2019 میں ریڈی سٹیڈی نو یہ آپ کی مایاناز فلموں میں شمار کی جاتے ہیں اسماعیل تارہ نے ٹی وی ڈرامے میں جن سے مقبولیت حاصل کی 50-50 ربرٹ بینڈ نمک پا رہے ہیں جن سے انہیں بہت شہرت ملی اسماعیل تارہ ایک بہترین آدھاکار بہترین کومیڈین اور بہترین مصنف بھی تھے ڈراما 50-50 اسماعیل تارہ کی وجہ شہرت رہا جس پر انہیں بہترین کارکردگی کا ایوارڈ اور بیسٹ کومیڈین کا ایوارڈ بھی دیا گیا اسماعیل تارہ پاکستان کا ایک مایاناز نام گردوں کے عرضے میں مبتلہ تھے اسماعیل تارہ چوبیس نومبر دو ہزار بائیس تہتر سال کی عمر میں قراچی میں انتقال کر گئے اس طرح سے ایک چمکتے دمکتے ستارے کی فنی کریئر کا اختتام ہوا